اسلام علیکم پیارے پیری ویورز میتھی دانا اس کو لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ اس کو میتھرے کہتے ہیں لیکن یہ ویسے میتھرے ہیں مطلب میتھی دانا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا اس سے باریک ہوتا ہے یہ ہم لوگ اچار میں یوز کرتے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے اور آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہم لوگ بنانے لگے ہیں تو لیکن میرے چینل کو جس نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے تو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سے آپ نے لینا ہے یہ کلونجی ہے یہ ہم نے ایک بھر کے چمچ لینی ہے اور یہ میتھرے ہیں جس کو میتھی دانا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہ اس کی فارم ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہوگا آپ سب کو تو یہ بھی ہم نے ایک چمچ بھر کے لینی ہے ایک پورے گلاس پانی میں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس لیمن ہو دو عدد یا تین عدد ہو ٹھیک ہے اگر زیادہ کسی کے بالوں میں ڈینڈرف ہے تو پھر آپ تین ڈالو اگر صرف بالوں میں شائن چاہیے تو آپ کے لیے ایک بھی کافی ہے ٹھیک ہے بالوں میں کیونکہ ڈینڈرف کو بھی یہ ختم کرے گا شائننگ بھی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر کسی کو صرف شائننگ چاہیے تو وہ پھر ایک بھی اس کے لیے کافی ہے اچھا ان سب کو میں نے کیا کرنا ہے ایک چمچ یہ لینی ہے اور ایک چمچ یہ لینی ہے اب میں یہ دونوں چیزیں فرقے ایک گلاس پانی میں میں نے اس کو پکانے لگی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے پکانے کے لیے پچھ میں چمچ ایک ایک میں نے بھر کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دی ہے اور یہ اب اتنا پکے گا اتنا پکانا ہے اس کو کہ یہ جو گلاس ہے وہ تقریباً ہمارا تیسرا حصہ رہج ہے ٹھیک ہے اب وہ میں اس کو یہ پکاتی ہوں تو پھر میں جو اس کا جو کلر آتا ہے کیونکہ اتنا مربس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا کلر دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر کہاں تک پہنچانا ہے ہاں جی آپ دیکھ رہی ہیں اس کا کلر اتنا ڈارک ہو جانا چاہیے کہ جو ہے وہ اب آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہے اگر اس سے بھی زیادہ آپ اور پکانا چاہیں تو اور ڈار کر لیں اس کو پھر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر کس طریقے سے سیف کرنا ہے میں دیکھا کہ یہ لیمن بھی تھے میرے پاس ان لیمن کو میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے اس کو نچوڑ لیا ہے نچوڑ کے اس کے بھیج نکال لیا ہے گرم گرم بوٹل میں ڈالا ہے تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے تو بوٹل جو ہے وہ بچاری تھوڑی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ لیمن آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس میں ڈال دینا ہے یہ پکانا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کیپ لگایا اور اس کو سپری والی بوٹل سے آپ نے صرف روٹس پہ لگانا ہے بہت گرم ہے بوٹل ٹھیک ہے اور میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا اس کو اپنے روٹس پہ لگانا ہے روٹس پہ لگا کے آپ نے اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ کہا کہ آپ کی جو ہیر فالنگ ہو رہی ہے آپ کی وہ رک جائے گی آپ کو جو بال لمبے جن کو شوک ہیں آپ کے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور جتنے بھی بالوں پہ جو بھی پرابلم ہے وہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور ڈینڈر بھی بہت زیادہ جلد تیزی سے ختم کرتے ہیں تو دعاوں میں ضرور یاد کیجئے کنوشین کو اللہ حافظ